چکنگونیا کے بارے میں اس وقت سب سے زیادہ لوگوں کے ذہن میں خلط میں بھی موجود ہے کہ چکنگونیا چکن سے پہنے والی بیماری ہے کچھ حقائق آپ اس کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں اس کے علاوہ بہت سارے سے پیشنس ہمارے پاس ہسپیٹل میں آئے جنہوں نے بتائے کہ پاؤ کے جوڑوں میں شکید گرد ہو رہے ہیں ہاتھوں کے جوڑوں میں ہو رہے ہیں کمر سیدھی نہیں اپا رہی جب سے بہت جاتے ہیں تو دو پدم چل نہیں پاتے یہ اس طریقے سے علامات کافی لوگوں نے اپنی میں بتائے اور کافی ایسے پیشنٹ بھی تھے جو نے بتایا کہ بہت ٹائم سے جوڑوں میں جو شدی درد ہو رہا ہے یہ کیا چکنگونیا ہے یا کچھ اور بیماری ہے کیونکہ دو دو تین تین مہینوں تک لوگوں کے جوڑوں میں شدی درد ہو رہا تھا پاؤ میں سوجن ہو رہی تھی کچھ ایسے پیشنٹ بھی تھے جن کو اور بیماریاں تھی جیسے شگر لیڈ پریشر یا چگر کی بیماری یا جوڑوں کی جو بٹی بیماری ہوتی ہے اس طریقے سے جو پیشنٹ تھے ان کو کمپنینٹ بہت زیادہ رہے کافی ٹائم تک رہے کافی ایسے پیشنٹ بھی تھے جنہوں نے بتائے کہ اس وقت جو چکنگونیا آئے ہیں اس کے علامات کافی زیادہ لوگوں کو متاثر کر چکے ہیں اور یہ کس ٹائپ کی چکنگونیا ہے کہ اتنا زیادہ خطرناک علامات کرا رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کچھ اور حقائق ہے جو کافی لوگوں نے ہمیں اوپیڈی میں آکے بتائیں وہ بھی آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اور میں سب سے زیادہ یہ تھا کہ یہ جو چکنگونیا ہے یہ ملیریا کے علامات اینگی کے علامات یا منکی پوکس کے علامات جیسے ہی علامات ہیں تو ہم کیسے ان کو سمجھ جائے کہ یہ چکنگونیا ہے اور ہمیں کوئی اتنا خطرے کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ اگر کچھ ایک ورڈ میں میں کہوں کہ چکنگونیا سے جو اتنے سارے لوگ پریشان ہیں وہ کیوں پریشان ہے کیونکہ بہت ساری خلط باتیں پیلائی جا رہی ہے کہ پاؤ میں شدید سوجن ہو رہی ہے ڈیفورمیٹی ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤ مڑ نہیں پاتے سالوں تک ہاتھ پاؤ مڑ نہیں پائیں گے اگر آپ کچھ کنگونیا ہو گیا یا ایون کے جوڑ جو ہے وہ ٹوڑ بھی سکتا ہے وہ کن کن لوگوں میں ہو سکتا ہے کن کن لوگوں میں خدشہ ہو سکتا ہے وہ بھی آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے آپ سے ہم اس ویڈیو میں کچھ کنگونیا کے علامات شیئر کریں گے جو خصوصاً طور پر آپ کو ڈیفرنشیئٹ کرے گی آپ کو فرق بتائیں گی کہ ملیریا کے علامات ڈینگی ہو یا چکنگ اس کے علاوہ جو منکی پورٹ سے کچھ کیسے پاکستان میں ریپورٹ میں ہوئے اس کے بارے میں ہم کچھ بتائیں گے آپ گھر بیٹے اپنے جسم میں خود اس طریقے سے علامات کو ڈھون سکتے ہیں آپ کے عزیز و احباب کوئی بیمار ہے آپ ان کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں کہ چکنگونیا کو اتنے خطرے والی بات نہیں ہے صرف آپ کو فرق آنا چاہیے کہ اگر ڈینگی ہو تو ہمیں فورن ہسپیٹل جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے چکنگونیا میں ایسا خطرہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ ملیریا میں بھی اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہمیں کچھ علامات کے بارے میں پتا ہونا چاہیے یا اگر منکی پورکس میں جس طریقے سے بڑے بڑے دانیں نکل آتے ہیں چکنگونیا میں بھی اسی طریقے سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دانیں نکل آتے ہیں وہ آپ سے ایک ایک پوائنٹ آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا میں وہ ڈاکٹر شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں پفلک ہیلٹ ٹی وی میں اس وقت میڈیکل اوفیسر ہوسین گورنمنٹ ہسپیٹل میں میں ازا میڈیکل اوفیسر جوپ کر رہا ہوں بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس اپی ٹی میں آئے ہیں ان کی زبانی آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے کہ ان کے ذہن میں غلط فرمی کیا کیا تھی اور انہوں نے جو علامات بتائیں جن کے اوپر ہم نے بات میں ریسرچ کیا کہ یہ کس طریقے سے علامات تھے اور یہ جو چکنگونیا اس وقت آ رہے ہیں یہ کوئی تبدیل شدہ چکنگونیا تو نہیں کیونکہ جب سے چکنگونیا آتا جا رہے ہیں اس کے علامات ہمیں اتنی زیادہ نہیں ملے تھے جتنے علامات اس ان دنوں میں جو جولائے اگر سفتمبر کے مہینے میں جو پیشنس آئے ہیں اور انہیں جو ایسا اہران خن علامات ہمیں بتائیں جن کے اوپر ہمیں ریسرچ کرنا پڑا جو آپ سے اس ویڈی میں شیئر کرنا سب سے پہلے چکنگونیا کی جو غلط فرمی ہے وہ یہ ہے زیادہ تر لوگ کے ذہن میں یہ تا اس وقت اوپیڈی میں کہ یہ چکن سے پہلے والی بیماری ہے ہرگز ایسا نہیں ہے چکنگونیا اصل جو بڑے وہ ہے چکنگونیا اور چکنگونیا ایک کمینڈو ایک لینگویج ہے جو کہ تنزانیا میں بولی جاتی ہے اور 1952 میں جب چکنگونیا کا پہلا کیس تنزانیا میں جو افریقہ کے ایک کنٹری ہے وہاں پہ آیا انویسٹیکیٹ ہوا پہلی مرتبہ بیماری آئی تو اس کا نام چکنگونیا رکھتا اور چکنگونیا کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پاؤ یا جوڑ کا مڑ جانا ٹیڑا ہو جانا اور ٹیڑا ہو جانا مڑ جانا آج بھی ویسے کے ویسے پیشنٹس ہا رہے جو ان کے ہاتھ پاؤ مڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کا جو نام رکھا گیا تھا وہ اس شدید جوڑ کی درد کی وجہ سے اس کا نام رکھا کہ آپ کا جوڑ اتنا شدید درد کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ مڑ نہیں پاتے ہو کمر اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو آپ سیدھا نہیں کر پاتے ہو اس کا آسان مطلب ہے کہ آپ کا جوڑ ٹوٹی بھی ہو یا مڑ نہیں پاتی ہو چکنگونیا کا مطلب یہ ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں جو پیشن ہوگا یہ جو غلط فہمی ہوگی وہ دور ہوچ کی ہوگی اس کے علاوہ اگر ہم علامات کیوں پر بات کریں تو اس میں سے ایسے علامات بھی ہے جس کے جس کے لئے آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ ایسے علامات بھی ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس طریقے سے علامات بھی آج ہے تو آپ کو فوراں ہسپیٹل جانے کی ضرورت ہی یا کسی بھی ڈاکٹر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے بھی آپ کمنٹس میں اپنا جو پرابلم اپ شیئر کر سکتے ہیں ہم آپ کو فیکل انشاءاللہ حصر دیں گے کیسی بیماری ہے جو کہ بہت سارے لوگ اس سے پریشان ہیں تو ہم اگر علامات کی اوپر بات کریں تو اس وقت جو چکنگونیا کے سب سے زیادہ دیکھے گئے علامات ہیں وہ ہے بخار کا تیز ہو جانا ایک دم تیز بخار اگر آ رہے ہیں اور وہ بخار آپ کو ایک سو دو سو زیادہ مل رہے ہیں ایک سو دو سے زیادہ بخار ملنا چکنگونیا کی سب سے زیادہ دیکھی گئی علامت ہے اور یہ ہم نے ریسرچ میں دیکھا یہ جو بخار ہوتا ہے اس کے اوپر اگر میں بات کروں کہ یہ جو بخار ہے یہ ایک دم تیز آئے گا سرڈل فیور ہوگا ہائی گریٹ کی طرف جائے گا اس طریقے سے علامات چکنگویاں میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کو فوراً دیز بخار آتا ہے اگر ڈنگی کو ہم اس کے ساتھ دیکھیں یا ملیریا کو دیکھیں تو ملیریا کا بخار آپ کو کسی خاص ٹائم پہ آتا ہے اور پھر اگلے دن یا کچھ ڈیز کے بعد بھی آپ کو کسی دن کسی ٹائم پہ دوبارہ آتا ہے اور ایک دم کسی بھی دوائی کے استعمال یا جو پیراسٹرامور یا ہم ملیریا کے لیے جو انٹی پائرائٹک میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں بخار کے لیے وہ اس سے اتر جاتا ہے لیکن چکنگویاں کا بخار اترلے کا نام نہیں لیتا اگر میں ڈنگی کی بات کروں تو ڈنگی کے بخار میں پیشنٹ شدید سر میں درد کے ساتھ اور بخار اتنا تیز ہوتا ہے لیکن اس کو محسوس نہیں رہا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی 100 یا 101 پیور ہے اور یہ جو بخار ڈنگی میں ہوتا ہے وہ بھی 102 تک جاتا ہے اس سے زیادہ بہت کم لوگ جاتا ہے لیکن اگر 102 تک بخار ہے تو وہ ڈنگی کی بخار ہو سکتا ہے چکنگویاں کا نہیں ہو سکتا چکنگویاں میں آپ نے یہ آت رکھنا ہے کہ اگر بخار 102 سے زیادہ ہے اور جسم شدید گرم ہے آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میری جسم سے آگ نکل رہی ہے کافی پیشنٹ نے ایسے پتا ہے یہ چکنگویاں کا بخار ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر میں بخار کی بات کروں تو 100% لوگوں میں ہم نے چکنگویاں کے بخار میں یا چکنگویاں کی بیماری میں ہم نے بخار کو ریسلچ میں دیکھا اس کے علاوہ جوڑوں میں شدید درد یہ آپ کو کسی بیماری میں نہیں ملے گی ٹینگی میں آپ کو اتنے جوڑوں میں درد نہیں ملے گا ہوتا ہے لیکن اتنا شدید نہیں ہوتا ملیرے میں آپ کو اتنا جوڑوں میں درد نہیں ملے گا لیکن چکنگویاں میں آپ کو اتنا شدید جوڑوں میں درد ہوتا ہے کہ آپ دو قدم چل نہیں پاتے ہو میں نے کافی پیشنٹس پوپیڈی میں دیکھے جو دور سے آ رہے تھے وہ قدم نہیں لے پا رہے تھے میں نے لگا کہ وہ بہت زیادہ کوئی بیمار ہے لیکن جب پتا چلا ہے تو بلکل فٹ یوں پیشنٹ تھا لیکن خدم نہیں لے پا رہا تھا کیونکہ جوڑوں میں شدید در تھا دو لوگ اس کو پکڑ کے لا رہے تھے وہ بیٹ نہیں پا رہا تھا اٹھ نہیں پا رہا تھا اس طریقے سے شدید جوڑوں میں درد اور یہ کسی ایک جوڑ میں نہیں ہوگا یہ آپ کے ہاتھوں کے جوڑ میں ہوتے ہیں جو بڑے بڑے جوڑ ہوتے ہیں آپ کے ہاتھوں کے یہ والے جوڑ یا نیچے پاو کے جوڑ جو بڑے جوڑ ہیں یا فی میل میں جو یعنی گلوٹیل جو ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ شدید جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جوڑ جو بٹک کا جو جوڑ ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ فی میل نے بتائے کوئی شدید درد ہو رہے ہیں وہ پاو کو سیدھی نہیں کر پا رہی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم یہ بھی 100% لوگوں میں یہ کمپلینٹس ملی اس کے علاوہ لیتارجی جس کو ہم کہتے ہیں نیڈالپن اور نیڈالپن کافی لوگوں میں 84% لوگوں میں ہمیں ملا کے ان کو لیتارجی ہو رہی تھی نیڈالپن تھا جو ہم ہیسری لے رہے تھے جواب نہیں دے پا رہے تھے ہاتھ پاو اس سائٹ سائٹ کر رہے تھے جس کو ہم کہتے ہیں یہ نیڈالپن ہے میں وہ گر رہا تھا وہ ہی سمجھ رہا تھا کہ میں گر رہا ہوں چکھر آ رہے تھے اور سیدھا جو بینس کے اوپر لیٹ رہا تھا یہ جو نیڈالپن ہے یہ آپ کو 84% لوگوں میں چکانگونیا میں ملے گا لیکن جو چکانگونیا آپ کو نیڈالپن کراتا ہے اپنا نیڈالپن آپ کو کوئی دوسری بیماری نہیں کراتی اس کے اوپر 82% لوگوں میں دیکھا گیا چکانگونیا میں اور اس طریقے سے علامت اگر کسی کو بھی ہے تو وہ بھی چکانگونیا کی علامت ہے اس کے حالہ اگر ہم بات کریں نارمل سٹیپنس ایک ہوتے ہیں مارننگ سٹیپنس ایک وہ سٹیپنس ہوتے ہیں کہ آپ اوپی ڈی میں آئے بیٹے جب ہم نے پیشن سے پوچھا کہ اپنا ہاتھ سیدھا کرو اپنا پاؤ سیدھا کرو تو ان کو بہت دشواری ہو رہی تھی اپنا پاؤ سیدھا نہیں کر پا رہے تھے حالانکہ ینگ پیشنٹ کوئی اور پیشنٹ نہیں تھے کہ ہمیں لگا کہ ان کو کوئی دوسری بیماری ہے ینگ پیشنٹ میں بھی ہمیں اس طریقے سے مل جانا خاص طور پر خصوصن طور پر ہمیں یہ بتا رہے کہ یہ چکم دنیا کی کوئی خطرناک علامت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم چھتے علامت کی بات کریں تو بہت سارے ایسے پیشنٹ تے جن کو سر میں درد ہو رہا تھا ہیڈک لیکن یہ جو ہیڈک ہے کہ آپ کو دنگی فیور میں زیادہ ملے گا اچھا سٹیپنیز مارنگ سٹیپنیز اور جو ہم نے لورمک سٹیپنیز کی بات کریں وہ جو سٹیپنیز ہے وہ آپ کو دنگی فیور میں یا ملیریا میں یا منکی پوکس میں اتنا نہیں ملتا جتنا آپ کو چگرگونیا کے فیور میں ملتا ہے اگر ہم بات کریں تو 81% لوگوں میں ہیڈک ہمیں نظر آئی لیکن اتنا شدید جو ہیڈک ہوتا ہے وہ ملیریا میں جیسے ہوتا ہے یا آپ کو ڈنگی فیور میں ملتا ہے وہ ہمیں چگرگونیا میں نہیں ملی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ اینروگزیا پیشنٹ کو بھوک نہیں لگ رہی تھی اور یہ بھی تقریباً 62% لوگوں میں دیکھا گیا کہ ان کو بھوک نہیں لگ رہی تھی کچھ بھی کانے کو دے رہے ان کا دن نہیں کر رہا اور یہ جو کمپلینٹ بھی کافی پیشنٹس پہ ہمیں ملی اس کے علاوہ میں بات کروں کہ یعنی پٹوں میں درد پٹوں میں درد آپ چگرگونیا میں ضرور ملتا ہے لیکن یہ جو پٹوں کا درد ہے یہ آپ کو ملیریا کے پیشنٹ میں ضرور ملتا ہے آپ کو ضرور سے ضرور جتنے بھی پیشنٹس ملیریا کے ہوتے آپ کو ان میں ملتا ہے دھنگی کی فیور میں ملتا ہے لیکن یہاں پہ 66% لوگوں میں آپ کو چگنگونیا کے پیشنٹس میں ملتا ہے otherwise وہ آپ کو چگنگونیا میں اتنا زیادہ نہیں ملتا ہے جتنے باقی بیماریاں ملتا ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ وومیٹنگ بہت سارے لوگ اس وقت گبرائے ہوئے تھے تو تو شدید وومیٹنگ ہوئی جوڑوں میں در دعا سر میں در دعا فوران آئے ہسپیٹل اور کہا کہ چگنگونیا تو نہیں دیکھیں چگنگونیا میں بہت کام لوگوں کو وومیٹنگ ہوتی ہے یہ ایک پوائنٹ میں اسی لئے پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فیمی تھی کہ وومیٹنگ یہ ہے وہ چگنگونیا میں ہوتی ہے 33% لوگوں میں وومیٹنگ کی شکایت کی ہے کہ ان کو وومیٹنگ ہوئے ہیں چگنگونیا میں اگر ڈنگی کی بات کریں تو ڈنگی میں 80% سے زیادہ لوگوں کو وومیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے ملہریے میں بھی بہت کم لوگ وومیٹنگ ہوتی ہے لیکن چگنگونیا میں جو وومیٹنگ ہوتی ہے یہ بھی کم لوگوں کے ہے تو اگر آپ کو بہت شدید وومیٹنگ ہو رہی تو آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو فرن ہسپٹل باغنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے تو چگنگونیا نہیں ہوا اس کے علاوہ اگر میں بات کروں باقی جو علامات ہیں جیسے موہ میں چالے ہو جانا 46% لوگوں کو موہ میں چالے تھے اور شدید جوڑوں میں دارتا وہ ہارتا اور وہ سب سے زیادہ پریشانی اس وقت سے دے اس وقت سے دے کہ موہ میں چالے اتنے زیادہ ہے کہ وہ کھا نہیں پاتے یہ بھی جو کمپلینٹس تھا یہ ہے بھی چگنگونیا میں ملا ہے دہنگی میں ملتا ہے لیکن دہنگی میں وہ ناک سے خون آنا یا گم سے خون آنا یا بڑے پشاپ میں خون آنا یا چھوٹے پشاپ میں اکثر ایک دو خطرہ آجاتا ہے چھوٹے چھوٹے دار دبے وہ ہمیں بڑی میں مل جاتے ہیں لیکن چگنگونیا میں ایسا نہیں ہوتا دوسری سب سے بڑی جو عالمت ہے جو سب سے زیادہ لوگ پریشان تھے کہ چگنگونیا میں پورے جسم کے اوپر دار دبے نکل آتے ہیں جی ہاں آتے ہیں لیکن سرک اور سے 35% لوگوں میں آتے ہیں اور یہ 50% سے زیادہ لوگوں میں ڈینگی کے فیور میں آتے ہیں لیکن چگنگونی میں آپ کو 35% لوگوں میں ملیں گے کہ ان کو ریشز ہو اگر ریشز ہو بھی تو آپ کو فیس میں نظر آئیں گے چھوٹے چھوٹے دبے نہیں ہوں گے آپ کو بڑے بڑے لائن کے فارم میں یا دبوں کے فارم میں آپ کو ریشز ملیں گے اور یہ ریشز فیس میں ہوں گے ہاتھوں میں ہوں گے آپ کو پھاؤں میں ہوں گے آپ کے چسٹ میں ہوں گے کافی جگہوں پہ پہل رہوں گے اس طرح سے چکمونیا میں بھی رشید دیکھے گئے اگر ہم نورمل باقی جو علامات ہیں ان کے اگر ہم بات کریں جیسے سردی کا لگنا سیونٹی پرسن میں دیکھا گیا کہ یعنی چل رائگر زورتے سردی لگ رہی تھی اور یہ ان لوگ کو سردی لگ رہی تھی جن کو کوئی انفیوزن بخار کی لگائے گئے جس کو ہم پینا سیٹا مول کے انفیوزن کہتے ہیں یا انہوں نے دو پیناڈوں کی گولیاں کائی اور اس کے بعد ان کا جسم جو ایک دم ڈھنڈا ہو گئے ان کو شیورنگ سٹارٹ بھی لیکن یہ شیورنگ اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنے ملیریا میں شیورنگ ہوتی ملیریا میں آپ کو نائنٹی فائل پرسن لوگوں میں شیورنگ ملتی ہے اور میں نے اوپی ڈی میں دیکھا بہت شدید ایسی سردی لگ رہی ہوتی ہے جون جولائی کے مہینے میں جو سخت گرمی ہوتی ہے اس میں بھی اتنا شدید ان کو سردی لگ رہی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر دو کمبلیں وہ کہتا ہے میرے اوپر ڈالو میں نے خود ایسے اوپی ڈی میں پیشنز کافی ملیریا کے دیکھیں اس طریقے سے شیورنگ کبھی بھی آپ کو چکنگونیا میں نہیں ملتی ہلکی پل کی شیورنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن اتنی شدید شیورنگ اگر آپ کو ہے تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ چکنگونیا نہیں ہے بلکہ یہ کونسی بیماری ہو سکتی ہے ملیریا ہو سکتا ہے اگر کس طریقے سے میں نے جیسے بات کی کہ ریشز وغیرہ یاد رکھو منکی پوکس میں پی بخار ہوتا ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے آپ کے آنکھوں میں ریڈنیس پانا جاتی ہے آپ کے موہ میں چھالے بھی پڑ سکتے لیکن یاد رکھو چکنگ جو منکی پوکس ہوتا ہے ان میں بڑے بڑے گانے ہکالاتے پی پالے گانے ہوتے پانی جمع ہو جاتے ویزائیکل بن جاتے اور خارش ہو رہی ہوتی ہے لیکن چکنگونیا میں ایسا نہیں ہوتا چکنگون میں آپ کو اتنے بڑے بڑے دانے نہیں ملتے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں یا دبے کے فارم میں ہوتے ہیں اور پورے جسم پہ پیلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن منکی پوکس کے جو بخار ہوتا ہے اس میں آپ کو بڑے بڑے دانے ہی ملیں گے تو آپ نے بھی اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جو ریشز ہے وہ آپ نے اس میں فرح کرنا ہے کہ منکی پوکس اور چکن پوکس دنگی کی اگر ہمیں بات کرو تو دنگی میں چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے اور اسپیشلی آپ کو ہاتھوں میں اور پاو میں ملیں گے یا چہرے پہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن باقی جسم پہ نہیں ہوں گے اور وہ بھی بلکل جب بخار اتر جاتے تب یہ دانے نکل آتے ہیں لیکن چکنگونیا میں اگر دانے نکل آئیں گے تو آپ کو فوراں نکل آئیں گے دو سے تین تین بخار کے بعد آپ کو دانے نکل آ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اور علامات کی بات کرو جیسے مدلی کا ہونا میدے میں جلن کا ہونا یا اس کے علاوہ موشن کا ہونا یا نزلہ ہلکا پھلکا گلے میں درد اس طریقے سے علامات بھی چکنگونیا میں دیکھے گئے ہیں لیکن یہ ترٹی پرسن سے کم لوگوں میں ہوتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا جن کو موشن ہے نزلہ کانسی وغیرہ ہے تو وہ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ کچھ کنگونیا نہیں ہو سکتا ہاں ملیریا میں نزلہ یعنی کلو لائٹ سیمٹمز آپ کو شروع میں ہو سکتے ہیں ڈنگی میں بھی آپ کو موشن لگ سکتے ہیں دخیروں پچاس پرسن لوگوں میں ڈنگی میں موشن لے گئے ہیں لیکن چکنگونیا میں ایسا نہیں ہوتا اس کے علاوہ اگر ہم کچھ اور علامات کی بات کریں جیسے یعنی کسی کو یعنی مدلی یا جو جوڑوں میں درد کے ساتھ جو سجن ہو رہی ہوتی ہے میں نے خود آج ایک سٹاو کا پیشنٹ دیکھا جن کو چکنگونیا پوزیٹیف تھا اور میں آپ کو حیران کن بتاؤ حیران کن ایک بات بتاؤ کہ ان کو جو پیشنٹ تھا ان کو جوڑوں میں شدید سجن ہوئی تھی اور باقاعدہ ایڈیما نظر آرہا تھا پاؤ میں اور جب ان کی میرے ریپورٹس دیکھے اور کچھ ریپورٹس میں نے بزید بھی کروائے تو ان کو چکنگونیا پوزیٹیف آیا اس کو اس پیشنٹ کو پہلے ڈینگی بھی پوزیٹیف ہو گیا تھا اس کا مطلب ہے کہ ڈینگی کے علامات اور چکنگونیا کے علامات دونوں ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہت کام پیشنٹ میں دیکھا گیا ہے اس کے اوپر میں نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے کیاکشتو گونیا اور ڈینگی پیورٹ جو ہے یہ دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے اس کے لئے کونسا ماسکریٹو ہے جو اس ویڈیو کو پہلا آ رہی ہوتی ہے اس کے لئے میں نے ایک الگ دینیو بنائی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ڈینگی کی علامات بھی بتایا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ چکنگونیا کے پیشنٹس اور ڈینگی کی پیشنٹس ہوتے ہیں اس میں کافی حد تک پرہ ہوتا ہے اور آپ تو گبرانی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو چکنگونیا ہو تو دینگی میں کچھ علامات ایسے ہوتے ہیں جس میں خطرے کی بات ہوتی ہیں لیکن چکنگونیا میں کچھ ترخص علامات نہیں آتے ہیں اب ہم ان علامات کی بات کرتے ہیں کہ اگر چکنگونیا کو ہے تو آپ کو کیا کیا علامات ایسے ڈوننے ہیں جو خطرے کی باعث بن سکتے ہیں یاد رکھو چکنگونیا کے پیشنٹ میں اب تک ایسا کوئی خطرے والی بات تو نہیں آئے دو ہزار پیشنٹ میں سے ایک پیشنٹ کی وید اب تک ہوئی ہے اور وہ بھی ان پیشنٹ کی ڈیت سب سے زیادہ ہوئی ہے جن کو یا تو ڈائیبیٹیز ہوتی ہے جو اگر کنٹرول نہیں ہوتا ان کو ہائپٹینشن ہوتی ہے یا ان کو جوڑوں کی جو بیماری جس کو ہم کہتے ہیں گھٹیا بیماری ہوتی ہے گردوک بیماری ہوتی ہے اور ہیپٹائیٹیز کی یعنی جگر کی بیماری ہوتی ہے یا اس کے علاوہ دل کے کوئی امراز ان کو اگر لاح ہے تو ان میں یہ چکمگونیا خطرے کا باعث بن سکتا ہے اور چکمگونیا کی جو ریزرچ اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ہے اگر بہت زیادہ دیر تک رہے تو یہ برین کو ڈیمیج کر سکتا ہے برین میں ایڈیما بن سکتا ہے آپ کو فٹس ہو سکتے ہیں خدا نخواست آپ کے چہرے آپ بگڑ سکتا ہے یا آپ کو پرمننٹ پیرلائز بھی ہو سکتا ہے ایک سائٹ کا اس طریقے سے بھی دیکھا گیا ہے لیکن بہت کم پیشنز میں اس کے علاوہ کارڈک آریس جس کو ہم کہتے ہیں کارڈاٹیز بھی پیشنز میں دیکھی گئی ہے لیکن بہت کم پیشنز میں لیکن آپ کو پھر بھی یاد رکھنے کی ضرورتیں اگر آپ کو دل کی بیماری ہے آپ کو ہائپرٹینشن ہے تو آپ کو پھر بھی ڈاکٹر سے رافتہ کرنے کی ضرورتیں کہ آپ کے دل کوئی نخصان نہیں پہنچا رہا ہے اس کے علاوہ جگر کو ایک دم خراب کر دیتی ہے اور فلمنل ہیپٹائٹیز کو ہم کہتے ہیں ایک دم جگر فیڈ ہونے کا خطر بھی ہوتا ہے لیکن وہ کوئی دس ہزار پندرہ ہزار پیشنز میں سے کسی ایک پیشنز کو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ گردو کو ایک دم ڈیمیج کر بھی دیتی ہے جس کو ایکیو کرلینی پیلک کہتے ہیں لیکن بہت کم پیشنز میں دیکھا گیا ہے لیکن خدا نہ خواست اگر آپ کے پیشنز میں یا آپ کو اس طریقے سے ہے کہ آپ کا پشاپ چوبیس گھنٹے میں اس طریقے سے نہیں بنا ہے آپ نے فانی کے استعمال بہت زیادہ کیا ہے لیکن پشاپ کم آ رہے یا آپ کو پیلہ پنسٹارٹ ہو گیا ہے آپ کو شدید روکیا ہو رہی ہے جس میں خدا نہ خواست خون آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے علامات ہیں یا آپ کا شدید سینے میں درد ہو رہے آپ کو فٹس کر رہے تو اس طریقے سے علامات بہت کم پیشنز میں دیکھی گئی ہے لیکن یہ ان پیشنز میں ہیں جن کو بھی اور خطرناک بیماریاں جسم میں پہلے سے کافی ٹائم سے چلتی آ رہی تھی ان میں یہ دیکھی گئی اگر اس طریقے سے علامات بہت کسی کو بھی ہے تو آپ فور رنگ ہاؤسپیٹل رات کے دو بجی بھی ہو آپ جائیں اور آپ نے انویسٹیگیشن کر بائیں اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ بخار کب ان کا اُتھر جاتا ہے کافی پیشنز کا یہ پیشن تھا یہ یاد رکھ لیجئے کچھ رسارچ ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ جو فیور ہوتا ہے یہ سیونٹی ٹو پرسن لوگوں میں سات دن کے اندر اندر بخار اُتھر جاتا ہے اگر سات دن کے اندر اندر بخار نہیں اس کے علاوہ کچھ پیشن میں اٹھارہ پرسن پیشنز میں ایک مہینے تک جوڑوں میں درد رہتا ہے اور کچھ بخار بھی دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ دو مہینے تک بھی سات پرسن لوگوں میں دیکھا گیا ہے تو ان کو جوڑوں میں درد رہتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم باقی بات کریں کہ دو مہینے سے زیادہ اور پیش مہینے تک بھی کچھ پیشنز کو جوڑوں میں درد رہا ہے اور وہ جو جوڑوں میں درد ہے وہ تقریباً یعنی 1.5 پرسن سے زیادہ یعنی 2 پرسن سے کم 1.5 پرسن سے زیادہ پیشنز بھی دیکھا گیا ہے اس طریقہ سے علاوہ اگر کسی کو بھی ہے تو وہ اپنے انویسٹی کےشنز کر سکتے ہیں جس کو پر ہم نے کونکون سے چکے ہوں انویسٹی کےشنز بھی بات کریں آپ کو ویڈیو دے سکتے ہیں موسیقی موسیقی